آدھا سب کانگریسوں لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ پچاس سال میں کانگریس نے آپ نے کوئی کیا نہیں دیا یوت کانگریس کا پریزیڈنٹ بنایا ریکارڈ ٹائم جنرل سیکرٹری بنایا پارلیمنٹری بورڈ میں آپ رہے جب جب کانگریس کی سرکاریں آئی چار چار پردھان منتروں نے آپ کو منسٹر بنایا اور آپ نے چھوڑ دیا پیٹ میں چھوڑا گھوپ دیا راجدینٹی میں ایک چیز کہتے ہیں تو گولام نے بھی آزاد دے خل جوتا ہے بیج ڈالا ہے گرمی میں بھی سردی میں بھی برف میں بھی جوند کے بہنے بھی جنوری کے بہنے میں اور کھیتی کی گولام نے بھی آزاد دے دو روٹی کھائی دلی میں بیٹھے ہونے نے دس روٹی کھائی جو کھیت میں گئے بھی نہیں تو گولام نے بھی آزاد کی اس کھیتی سے جن کو زیادہ فائدہ ہوا ان کا تو بتاتے نہیں تو یہ راہل گاندی جی کر کے دیکھیں گے نا سب سٹیٹیں آئیں گی مہدی جی کئی دکھائی نہیں دیکھ اب سونیا جی جب میں آٹھ سٹیٹ ہوں میں سے سات سٹیٹیں جتا کے نہیں دائیں گے تو کس کو منتری بنائیں گے وہاں ایسے بھی منتری ہیں جنہوں نے سٹیٹی آج تک دیکھینی ہے اور میں خود ہی بڑا سمپل پورٹفولیو لیتا تھا جس میں کوئی پیسے کا لیندن نہیں ہوں سونیا جی سے آپ کی ریلیشنشپ تھی اس کو دیکھ کر کے مجھے مظہر سلطانپوری کی وہ لینے یاد آ رہے ہیں رہتے تھے کبھی جن کے دل میں ہم جان سے پیاروں کی طرح بیٹھے ہیں انہی کے کچھے میں آج بنے گاروں کی طرح دیکھیں ہمارے جو آدھر ہے رسپیکٹ ہے میرے خیال میں ان کو بھی ہوگا ان کو بھی پشتاوا ہوگا ہمیں بھی پشتاوا ہے لیکن جو لوگ ذمہ دار ہیں اس میں خالی رحول گاندی ذمہ دار نہیں ہے اس میں اور بھی ذمہ دار ہیں ہم نے ان کا علیہ کیا کہ کون ڈبانے آئے ہیں تو ہمی کو کہا کہ آپ گلت بھو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو ڈبانے کے لیے جو گئے ہیں وہاں وہ ڈوب رہے ہیں تم ڈوب جاؤ تو اتنا سب ہو رہا تھا سونیا جی نے انٹروی نہیں کیا نہیں وہ کہتے ہاں وہ مانتے تھے ہاں ڈوبانے والے ہمیں معلوم ہیں لیکن پھر بھی انہیں پہ بھروسہ کرتے تھے ہمارے سامنے اس کی خلاب بولتے تھے ان ڈوبونے والوں کے یہ ڈوبو دیں گے لیکن بھروسہ چلاتے تھے پھر بھی کشتی انہیں سے تو جب ڈوبنا ہی چاہو گا آپ تو ہم کیسے آپ کی نیا پار کر سکتے ہیں سر ہم نے سنا ہے باگبانی آپ کا پہلا پیار ہے اور آپ اس میں کافی سمیں بتاتے ہیں میرا گارڈن میں دلی کے ہی گارڈن میں تقریبہ 30-35 قسم کے فول ہوتے ہیں اور ہیڈ گارڈنر میں خود ہوں کووڈ میں بھی میں نمبر ون تھا کوئی کمپیٹیٹری نہیں تھا اب کئی سالوں سے میں کمپیٹیشن نہیں کرتا ہوں کیوں بچارہ کوئی دوسرا بھی جیت جائے ورنہ ہم ہی جیتے جائیں آپ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے بہت ٹائم لگاتے ہیں آٹھا ڈھنٹے خورپیاں چلاتے ہیں گارڈن میں تو راہل جی ویدیش جانے کا شوق پورا کرتے ہیں اس سے کیوں لوگوں کو پرابلم ہوتی ہیں بہت اچھی بات آپ نے کی میں تو کہتا ہوں کہ وہ اپنے شوق زندگی کے جتنے ہیں اور بھی شوق ہیں اچھے انسان ہر انسان کو جس کو شوق نہیں ہے بیکار آدھوئی ہے وہ شوق کرو اس کو کیوں ڈبا رہے ہو جس کا شوق نہیں ہے جس چیز کا شوق نہیں ہے یہ تو ان کا ایک مشن ہے موڈی جی سے لڑائی لڑنی ہے جو آپ کو کہتے ہیں ساتھ سائے ایلو پی تھے ٹھیک سے نہیں لڑے ساری لڑائی ان کو لڑنی پڑتی تھی ایسی لڑائی کیوں کر لڑ رہے ہیں کہ جس سے موڈی صاحب بی جی پی والے اس صبح سے شام تک آرتی اتا رہے ہیں ان کا کہ یہ رہے یہ بات آپ نے ٹھیک پکڑی ہے اب اتنے کہوں گے تو پھر تو کہیں گے یہ آر اسس ہے اب یہ تک کہتا ہے آپ کو اس چیز سے بھی پرابلم ہے کہ جو نئے زمانی کی کیمپین ہے جس میں فیس بوک ہے جس میں ٹوٹر ہے سوشل میڈیا ہے اس پر کیوں اتنا زیادہ ادھیان دیا جاتا ہے یہ آج سے میرا سوچ رہی ہے ستسی اٹھسی کی بات ہے جب میں جنرل سیکریٹری تھا پارٹی کا میں سیم پٹروڈا کو تب نہیں جانتا تھا سائنس اور ٹکنالوجی میں امریکہ میں کام کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں راجیو گانی نے اپنے پرائیم سٹر آفس میں بولا میں گیا تو کہا یہ سیم پٹروڈا ہے یہ امریکہ میں کام کرتے ہیں تو ایک نئی چیز تمہیں دکھاؤ میں دکھاؤ کمپیوٹر میرے کمپیوٹر نہیں دکھا تھا کسی نے نہیں دکھا تھا ہندوستان میں میری کولیگز میں بھی بی بی آئی بس دفرس پرسٹ کمپیوٹر تو کہا یہ کمپیوٹر ہے تمہیں اس کا کیا کام ہے تو کہا اس میں سب نام ہے تم پوری کانگریسیوں کو بلوک تم یہ جو گھومتے ہو پنجاب گاؤں گاؤں جاتے وہ در گاؤں گاؤں جاتے ہیں تو میں نے کہا بھنے واد تو میں نے ان کو سیم پیڈروڈا کو بیچار ہے امریکہ جائیے ہمارے پرائمسٹ کو خراب مت کریے اچھا بھلا پرائمسٹ ہے یہ تماشے دکھا کے اس کو خراب کرو یہ ہندوستان ہے یہ امریکہ نہیں ہے کہ جہاں امریکن پریزننٹ الیکشن لڑے ٹیلی ویجن پہ یہاں گاؤں گاؤں جانا پڑتا ہے گھر گھر جانا پڑتا ہے چائی پینا پڑتا ہے اب زمانہ بدل گیا عزا صاحب آپ پرانے زمانے کے آدمی ہیں نہیں نہیں وہی زمانہ ہے موڈی جی پرانے زمانے کے آدمی ہیں حکومت کر رہے ہیں یہ نئے زمانے کے آدمی ہیں چالی سیٹیں لیتے ہیں صرف صرف آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ امریکن سٹیزن ہے یا ہندوستانی سٹیزن ہے ہندوستانی سٹیزن ہے تو ہندوستان کی حساب سے جاؤ جنتا میں جب سوال پوچھنا چاہتے ہیں راہل جی اور پرینکا جی کو آپ نے بچ من سے دیکھا ہے تو دونوں میں سے آپ کے ساف سے کون سا نیچرل لیڈر ہے میرا کام نہیں ہے میں نے تو بچوں کی طرف ان کو دیکھا ہے اور پرینکا کو تو میں بیٹی کی طرف مانتا ہوں اور بیٹی کہتا ہوں اس لئے میں نے کبھی ان کے خلاف ایک شبد بھی نہیں کہا اور راہل گاندی کے خلاف میں نہیں ہوں راجیو گاندی جی کا بیٹا ہے ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں سوست رہے آگے بڑھے مجھے صرف ان سے ایک ہی روش ہے جس چیز میں تمہارا انٹرس نہیں ہے اس چیز کو کیوں پکڑ کے رکھو راجنیتی اندرہ گاندی ٹونٹی فور بائی سیونت ہے راجیو گاندی ٹونٹی فور بائی سیونت ہے نہرو ٹونٹی فور بائی سیونت ہے لیکن یہ تو ٹونٹی فور منٹ بھی نہیں ہے اور موڈی جی ٹونٹی سکس بائی سیونت ہے دو گھنٹے وہ کہیں اور سکتے ہیں تو ایک سپرسانک گرادوں میں خوش ہوں گا میں بیجی بی آئیڈیالوجی کا نہیں ہے لیکن وہ تو ایف سکسٹین ہے اور آپ رکشہ بھی نہیں ہو تو جو آپ کے بسکہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو کسی جس کے بسکہ ہے اس کو دے دو لیکن چلانا بھی خودی ہے اور حمد بھی نہیں ہے یہ لالچ جو ہوتی بری بھلا تو راہل جی سے میری نویدن ہے بگمان کو لبی آئیو دے دے سہت دے دے لیکن یہ آپ کے بسکہ نہیں ہے میں اتنے سال منسٹر رہا اندرہ گاندی سے لے کر مجھے میں نے کہا بھائی یہ فنانس فنانس میری کامرس میری بسکہ نہیں مجھے نہیں دینا مجھے سوشل سیکٹر میں ہے ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے باقی چیزیں میں نے پورٹ تو آدمی کو اتنا ٹرثفل تو ہونا چاہیے آپ نے کبھی ان سے کھا نہیں تم سے نہ ہو پائے گا جو جو ان کو کہے تم سے ہو نہیں پائے گا تم پرو موڈی ہو اس لیے کہہ رہے ہیں ان کا صرف شبد ہے یہ گلت کر رہے ہو اچھا تم پرو موڈی ہو اس لیے میڈیا کوشن پوچھے گا تم پرو موڈی ہو میڈیا کا کام مجھے ملے چار پانچ میڈیا والے کہ ہم نے سوال پوچھا ہاں تم موڈی کے بھیجے ہوئے آپ اتنے سوال پوچھتے ہیں میڈیا کا کام تو ہے یا آکورڈ سوال تو وہ آپ سے پیار تھوڑی کرے گا میڈیا والے کا پیپر یا ٹیلی ویجن تب چلے گا جب آپ کو آکورڈ پہنچے گا سوال پوچھے گا اور لیڈر کا کام ہے آکورڈ نکلنا وہ آپ کو پروس کے دے گا کہ اب میں یہ سوال پوچھوں گا یہ جواب دوں گا وہ نہیں چلے گا ایک دو دفعہ چلا وہ اب روز روز تو نہیں چلے گا روز روز تو آپ نے اپنے بیویک سے اپنی مدی سے وہ جواب دینا پڑے گا وہ میڈیا کو بھی چاہتے ہیں کہ ان کی چوائز کا اور کسی نے انکرمینڈ سوال پروچھا تو موڈی کو ہوں تو موڈی جی ہے جیسے نہیں ہوئے بھگوان ہوئے ارے موڈی جی اپنا کام کر رہے ہیں وہ نہیں تمہیں چھیڑتے ہیں اب جب آپ اب یہ بات نہیں ہے موڈی جی بھی خوب چھیڑتے ہیں سوال ہے سوال ہے یہ چوبیس گھنٹے وہ ایک ٹک بات ہے عزا صاحب آپ کی کتاب میں نے دیکھی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ ہیں وہ اتنی محنت نہیں کرتے راہو جی اتنی محنت نہیں کرتے وہ گاؤں میں نہیں جاتے اگر وہ کرتے تو شاید بہتر ہوتا لیکن آپ ہی تو نہرو گاندھی پریبار کے لوگ کو گھر گھر سے بلا بلا کے الیکشن لڑواتے تھے آپ نے اپنی کتاب ذکر کیا ہے 1999 میں مئی میں سونیا گاندھی کانگریس کے دکش نہیں بننا چاہتی تھی چھے مئنے انتظار کرنا چاہتی تھی آپ نے ہی پرسویٹ کر کے بنایا ہر پرستیتی میں کسی نے کسی کا اپیوگ ہوتا اور ہر آدمی کا ہر سبھی تک اپیوگ نہیں رہتا جیسے حقیقت ہے کہ سب سے پہلے سونیا گاندھی کو لائک سب سے پہلے میں ہی راہو لگا راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی کے بارے میں ہی ہماری چرچہ ہوئی تھی ان کو راجلیتی بھی لانے کی یہ کوئنسیڈنس ہے کہ ان کی میسز کو لانے کا بھی ہمارے وقت میں شروع ہوا کیونکہ کیسری جی کے وقت میں جب اٹھنوے کا الیکشن ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی کمپین کے لیے اب کیسری جی تو بچارے کمپین والے تھے نہیں میں سنوے آپ نے کیمپین کرنی نہیں دیا انہیں نہیں نہیں اور اسی الیکشن سے سونیا جی کو پروجیکٹ ہیا نا وہ چیئرمن تھے کمپین کمیٹی کے میں کنوینر تھا اور چیئرمن بائی ورچو آپ پریزرنڈ تھے لیکن بچارے سادھار وہ سپیکر بھی اچھے نہیں تھے اور کہیں زیادہ جاتے دیں تھے اولڈ تھے تو میں نے ان سے کہا بھائی اگر سونیا جی سے پرچار کرائیں تو کیا بری بات ہے تو کہا میں تو اتنا اچھی طرح سے نہیں جانتے ہو تم جانتے ہو اچھی طرح سے منوا ہو میں گیا ایک دنگ دن میں منوایا اور ان نے پرچار کیا اس کو ڈیٹیل کے لیے بک پڑھنا پڑے گی کچھ مہنے کے بعد ہم ہار گئے اٹھانوے کا الیکشن بری طرح ہار گئے ہم نے سوچا کہ بھائی اب لیڈر اس کا قارن بھی تھا ہمارے بہت ساری لیڈر ادھقش بننا چاہتے تھے تو ہم نے سوچا یہ اب سکشیشن کے لیے مغلوں کی طرح جنگ ہو جائے گی تو نئے کے لیے اس جنگ کو رکنے کے لیے کہا بھائی سونیا گاندھی کو لاؤ تو جو ان کو دو منانے گئے تھے انہوں نے کہا جی یہ مان نہیں رہی تو میں کیوں نہیں مان رہی کہا یہ کہتی چھ بہنے کا ٹائم دے دو تو میں نے کہا اچھا میں ابھی نردن لیتا ہوں تو میں نے میڈم سے پوچھا کہ آپ آنا چاہتی ہیں کہا نہیں مجھے چھ بہنے کا دے دو میں نے کہا میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے اس کا جواب دیجئے آپ راج نیتی میں آنا چاہتی ہیں کہ نہیں آنا چاہتی ہیں اس نے کہا سونیا گاندھی نے کہا ہاں آنا چاہتی ہوں لیکن چھ مہنے کے بعد میں نے سوری راج نیتی ہوتی ہے نو آر نیور ہم کو آج پریزننٹ کی ضرورت ہے ہمارے اس وقت ویکیوم ہے اس ویکیوم کو فل کرنے لیے ہمارا یہاں لڑائی ہے ہم نے آج تو چننا ہے پریزننٹ ہم بغیر پریزننٹ چھ مہنے تو نہیں رہ سکتے تو یا آپ آج پریزننٹ بنیں گی یا کبھی بھی نہیں بنیں گی تو بیسٹس گاندھی نے ایک دم کہا کہ آج چلو بن جاؤ گی موسیقی